بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پر خوش حامدید کہتا ہوں عید کیش دو ہزار روپے آپ تمام لوگوں کو ملیں گے یقیناً بہت بڑی خوشکبری ہے حکومت نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے ہیں کیونکہ اب حکومت کی جانب سے یہ ایک خوش ایند فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق دار ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر اس ماہ رمضان میں خصوصی نقد رقم فرام کی جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ دو ہزار روپے کی یہ رقم تمام لوگ حاصل کر پائیں گے اس کے متعلق مزید تفصیل آگے چل کر آپ کو دیتی ہیں کہ یہ کون سے تمام لوگوں کو یہ امداد ملے گی اور کس طرح ملے گی اپلائی کس طرح کرنا ہوگا کب تک ملے گی سب کچھ مکمل تفصیل آپ کو آگے چل کر دی جائے گی اور ہاں کافی سارے لوگوں کو اس بار پانچ ہزار روپے کی امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پانچ ہزار روپے کی یہ امداد لینے کے حوالے سے کافی سارے لوگ پریشان بھی ہیں کہ ہم اپنے پیسے کس طرح چیک کر سکتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے اگر آپ بھی اپنی پانچ ہزار روپے تک کی ملنے والی امداد چیک کرنا چاہتے ہیں یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو پانچ ہزار ملیں گے یا دو ہزار ملیں گے یا کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ سب کچھ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک مکمل طریقہ کار بتانے جا رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے کے اس طرح چیک کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ بہت اچھا طریقہ اور حکومت کی جانب سے یہ بھی آپ کے لئے آسان سہول یاد دی گئی ہیں کہ اب آپ کو کہیں دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ گھر بیٹھے اپنی یہ پیمٹس بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن کافی سارے لوگوں کو ان مکمل طریقہ کار کے بارے میں علم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ پیمٹس چیک نہیں کر پاتے تو اس حوالے سے اگر آج کی اس ملوماتی ویڈیو میں آپ دھیان دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود یہ پیسے چیک کرنے کے لئے دو منٹ میں اس طریقہ کار کو سمجھ کر پیسے چیک کر پائیں گے اسی طرح دس ہزار پانچ سو روپے کفالت پروگرام کی قسطیں تعلیمی وزیف پروگرام کی قسطیں اید الفطر پروگرام کے حوالے سے مکمل ملومات موفت آٹا اور موفت راشن کے حوالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بارے چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر حال پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بھروقت ملتی رہیں اچھا بھی اور سب سے پہلے آپ کو ایک اور گوڈ نیوز بھی دیتے چلیں کہ حکومت کے جانب سے غریب عوام کو حق دار لوگوں کو سولر پلیٹس دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس نئے سولر پروجیکٹ کے تحت آپ بہت ساری سہولیات حاصل کر سکتے ہیں مطلب آپ کے گھر کی بجلی بھی یہ سولر سسٹم پوری کر سکتا ہے اگر آپ اپنی زمینوں کو سراب کرنے کے لیے ٹیو ویل اور ڈیزل انجن کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سہولیات مل سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزل یا پیٹرول کی قیمتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں تو اس سہولت سے بھی آپ کو حکومت کی جانب سے مستفید کیا جائے گا اگر آپ بھی سولر سسٹم کی اس نئی سکیم کے حوالے سے مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹس سیکشن میں یس لکھئے یا پھر سولر لکھئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کتنے لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر زیادہ سے زیادہ کمنٹس آئیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ بہت زیادہ عوام اس نئی سکیم کے حوالے سے جاننا چاہتی ہے تو اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو اس نئی سکیم کے حوالے سے مکمل تفصیلات بھی فرام کریں گے اور ہاں کمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے تاکہ آپ کے کمنٹس کا نوٹفکیشن ہمیں مل سکیں اچھا اب اہم ترین اپ ڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے اس بار عوام کو عیدی کے طور پر رقم دی جارہی ہے کسی صوبہ کے لیے کسی شہر کے لیے تو دو ہزار روپے کی رقم مقرر کی گئی ہے اور کسی صوبہ کے لیے دس ہزار کسی صوبہ کے لیے پانچ ہزار اور کسی صوبہ میں تو مفت راشن اور مفت آٹا کے گفت ہیمپرز بھی مل رہے ہیں یقیناً تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے اپنی اپنی اس نئی عید الفطر پروگرام اور نئی سکیم کے حوالے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ کس صوبہ میں کتنی امداد دی جاری ہے مزید ہم بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو دس ہزار روپے کی امداد مل رہی ہے اور اس کے لیے کوئی نئے اپلائی کا سسٹم جاری نہیں کیا گیا صرف بی آئی ایس پی احساس پروگرام کے ڈیٹا اور زکاة کے ڈیٹا کے مطابق لوگوں کو دس ہزار روپے کی امداد فرام کی جاری ہے اسی طرح صوبہ سندھ کے ان لوگوں کو جن کا پی ایم ٹی سکور چالی سے کم ہے انہیں فوری طور پر پانچ ہزار روپے کی ایدی فرام کی جاری ہے اور یہ نقد رقم وہ اپنی قریبی ادائی مراکس سے وصول بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی یہ دس ہزار یا پانچ ہزار روپے تک کی امداد چیک کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں آگے چل کر آپ کو مکمل طریقہ کار بتانے جاری ہیں اور ہاں یہی پر ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی اور اسلام آباد ازاد جمع کشمیر اور گلگت بلدستان کے کافی سرے ویورز نے یہ سوالات کیے ہیں کہ بھائی یہ جو دو ہزار روپے کی رقم مل رہی ہے کیا ان تمام لوگوں کو ملے گی جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے ہیں جی ہاں پلکل ان تمام لوگوں کو یہ پیمٹس فرام کی جائیں گی جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیمٹس لیتے ہیں اور ہوا بھی ایسے ہے کہ کفالت پروگرام کی دس ہزار پانچ سو روپے کی پیمٹس کے ساتھ دو ہزار روپے اٹیچ کر دیے گئے ہیں اور اب ٹوٹل بارہ ہزار پانچ سو روپے کی قسط ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی گئی ہے تو یہ آپ تمام لوگوں کے لیے خوش خبری ہے جو گلگت بلتستان ازاد جمہو کشمیر اسلام آباد اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے گوڑ نیوز یہی ہے کہ بی آئی ایس پی کی تمام ریگولار بینی فیشریز دو ہزار روپے کے لیے اہل ہیں وہ اپنے قریبی ادائقی مراکز سے یہ پیمٹس حاصل کر سکتی ہیں اور اگر پھر بھی آپ اپنے پیمٹس چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی طریقہ کار آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے صوبہ پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ صوبہ پنجاب میں کوئی ناقد رقم کا پروگرام نہیں چلائے گیا یہاں پر ان تمام لوگوں کو گفٹ ہیمپرز مفتراشن اور مفتارٹہ فرام کیا گیا ہے جن کا پیمٹسکور 26 سے کم تھا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ریگولر بینیفیشریز بھی اس پروگرام کے لیے اہل نہیں تھی صرف وہی بینیفیشریز جن کا پیمٹسکور 26 سے کم تھا ان کو اس پروگرام میں اہل کیا گیا ہے اور مفتارٹہ اور مفتراشن پر مجتمع یہ گفٹ ہیمپرز فرام کیے گئے ہیں تو جن لوگوں کا پیمٹسکور 26 سے کم ہے خود کو مستحق سمجھتے ہیں اور ابھی تک گفٹ ہیمپر نہیں ملا تو وہ نگابان رمضان پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر 0800002345 پر کال کر کے فوری اپنی شکیت درج کروائیں تاکہ آپ کو بھی یہ اید گفٹ مل سکے تو ویورز اب آپ کو مکمل طریقہ کار بتانے جا رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹے اپنی ایدی کیس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ اس بار آپ کو کتنی ایدی ملنے جا رہی ہے دو ہزار پانچ ہزار یا پھر دس ہزار تو آئیے موبیل کے سکرین پر چلتے ہیں تھوڑا سا غور فرمائیے گا تو ویورز آپ کے سامنے یہ پیمٹس چیک کی جائیں گی ہم آپ کے سامنے ہی ایک شناختی کارڈ کے پیمٹس چیک کرنے جا رہے ہیں تو یہ شناختی کارڈ ہم نے انٹر کر دیا ہے یہ وہی 81 قطر ویب پورٹل ہے جس سے آپ بے نظیر کفالت پروگرام کی ایلیئر چیک کر سکتے ہیں تو اسی کو اب اپ ڈیٹ کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو پیمٹس بھی بتائی جا رہی ہیں تو اب آپ نے کیپچر فیل کرنا ہے شناختی کارڈ نمبر لے کے یہ پورٹل آپ کو گوگل سے مل جائے گا اگر آپ 81 قطر ویب پورٹل سارچ کرتے ہیں تو آپ کو مین پیج پر 81 قطر ویب پورٹل کی مین ویب سائٹ نظر آ جائے گی اس پر کلیک کرنے سے آپ اس پورٹل کو اپن کر سکتے ہیں تو بہر تھوڑی سی پروسیسنگ کے بعد کیونکہ انٹرنیٹ ہمارے پاس کافی سلو چال رہا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی لوڈنگ لینے کے بعد آپ کے سامنے یہ شو ہو چکا ہے کہ اس ناختی کارڈ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیمٹس آ چکی ہیں مطلب اس کے اکاؤنٹ میں 12000 روپے موجود ہیں اس سے پہلے تو آپ کو 10500، 8500 یا 9000 روپے کی قیسط یہاں پر شو کروائی جاتی تھی تو آپ یہاں پر آپ کی تمام تار پیمٹس شو کروائی جا رہی ہیں تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ صوبہ پنجاب کا اکشن آختی کارڈ ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 12500 روپے کفالت پروگرام کے اور بشمول تعلیمی وضائف کی رقم وصول نہیں کی تو اپنے ظلہ میں قیم قریبی ادائیگی مراکہ سے وصول کر سکتے ہیں مطلب جو صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے جس کی چید کسی ایک سکول پڑھنے والے بچے کی تعلیمی وضائف پروگرام کی رقم بھی موجود ہے اور ساتھ میں کفالت پروگرام کی قسط بھی تو ایک اور شناختی کارڈ ہم آپ کی سامنے ہی چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں کتنی پیمٹس آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی چیک کیا جا رہا ہے کافی سرے لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے یہ آپ کو دفتر کے دھکوں سے بچا رہا ہے اور اسی پورٹل پر آپ کو بغیر کسی فیز کے پیمٹس کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے مطلب آپ کو پتہ چال جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ صوبہ سن سے تعلق رکھنے والی ایک بینیفیشٹی کا شناختی کارڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں دس ہزار پانچ سو روپے کفالت پروگرام اور پانچ ہزار روپے کی خصوصی رمضان پیکج کے تحت رقم فرام کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شناختی کارڈ بھی ہم آپ کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں تو اس شناختی کارڈ پر بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نئے شناختی کارڈ پر کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیمٹس آئی ہوئی ہیں کہ اس شناختی کارڈ کے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار نہیں پورے چوہتر ہزار روپے اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں تو اتنی بڑی پیمٹ بھی کافی ساری خواتین جو ڈیزارو کرتی ہیں ان کو دی جا رہی ہے اب کافی سارے لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ چوہتر ہزار روپے کس امدادی پروگرام کے تحت دیے جا رہے ہیں تو اس بارے میں ہم علم نہیں رکھتے یہاں پر صرف یہی ڈیٹیل دی گیا ہے کہ کفالت پروگرام اور ساتھ میں بشمول تعلیمی وزیف کی رکم ٹھیک ہے اس میں باقی کوئی اور حوالہ نہیں دیا گیا ہو سکتے کہ اس کی کفالت پروگرام کی کافی ساری پیمٹس روکی ہوئی ہوں مختلف ایرد آ جاتے ہیں جیسا کہ 938 ایرد ہے اس طرح کہ کافی سارے ایرد آنے کی وجہ سے بھی پیمٹس روکی ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہیں پہلے سے تو وہ رکم بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں تعلیم وزیف پروگرام کی رکم بھی ہے میں سے اس بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ رکم پڑی ہوئی ٹھیک ہے تو اللہ ان کے نصیب کرے باقی جو ڈیزارو کرتی ہیں جو حاکدار ہیں ان کو یہ امداد مل رہی ہے تو یہ کوئی انہوں نے کسی پر وزن دے کے یا کسی سے مطلب کہ جبری طور پر تو وہ پیمٹس حاصل نہیں کر رہے وہ ڈیزارو کرتی ہیں حکومت انہیں دے رہی ہے انشاءاللہ مزید نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان